قابل صدی ترام جملہ سامین کرام اللہ کے فضل و کرم اس کی توفیق سے جمعہ المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزہ میراج کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں گدشتہ جمعہ المبارک میں واقعہ میراج کو مختصرا ہم نے یوں پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے دکھوں کا مدعوہ کرتے ہوئے آپ کو تسلی دیتے ہوئے اپنے پاس یوں بلائیا جبریل امین ستر ہزار فرشتے لے کر براک جیسی سواری کا احتمام کر گئے حضرت ام حانی کے گھر میں جا پہنچے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کو بوسا دیا آپ کو جگایا رب کا پیغام سنایا وہاں سے تیاری کرائی براک پہ سوار کیا مسجد حرام سے سفر کا آغاز فرمایا اور مسجد اقصہ میں سوالاک انبیاء کی امامت کا فریضہ سرکار نے سر انجام دیا اس سے پھر آسمانوں کا سفر جب شروع ہوا مختلف آسمانوں پر مختلف انبیاء کرام علیہ مردوان کی ملاقاتیں ہوئیں اور یہ سفر چلتے چلتے جب اللہ کے قرب کا سفر آگے بڑھنے لگا صدرت المنتہا آ پہنچا صدرہ پہ جبریل امین رک گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کا ابھی تک سلسلہ جاری تھا جہاں تک ہم نے مقدشتہ جمعہ المبارک میں پڑھا تھا آج اس سے آگے پڑھتے ہیں صدرت المنتہا یہاں مخلوق کی انتہا ہے اس سے اوپر عالم امر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میراج کے تین حصے تھے میراج کا پہلا حصہ تھا زمینی سفر کا جو مسجد حرام سے مسجد اکسا تک ہوا دوسرا سفر آنہ میں نور اور آسمانو کا تھا جو کہ مسجد اکسا سے اٹھا کر صدرت المنتہا تک لایا گیا پھر تیسرا سفر جو تھا وہ عالم امر کا تھا عالم نور کا تھا جہاں جبریل جیسا نوریوں کا سردار بھی رک گیا مصطفیٰ کا سفر پھر بھی جاریوں ساری رہا منزلیں تائے ہوتی رہیں قربتیں بڑھتی رہیں حتیٰ کہ ایک مقام ایسا آیا جس کو سورت النجم میں اللہ تبارک و تعالی نے سمدنا فتدلہ فقان قابق حسین او ادنا کے خوبصورت پیرائے میں اللہ پاک نے اس کو تعبیر فرمایا اس کی مختصرا جو تفسیر ہے وہ یہ ہے سمدنا پھر وہ قریب ہوا سعی بخاری کی سعی سند کے ساتھ حدیث ہے اس آیت کریمہ کی تفسیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمائی کہ سمدنا الجبار رب العزت کہ اللہ رب العزت قریب ہوا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی جو تفسیر کی وجوہ کی فرمت سمدنا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنا کا قرب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا فتداللہ رب العزت اور فتداللہ کا قرب جو ہے وہ اللہ کا تھا یہ دونوں تفسیریں حق ہیں اور سچ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم دنیا سے چلے عالم عمر تک پہنچے سمدنا کی قربتوں تک جاب پہنچ کر اپنے رب کے قرب کی لذتیں حاصل کی دنیا کا قانون ہے مہمان گھر سے چل کے آتا ہے اپنے دروازے یا اپنے سٹاپ پہ کھڑے ہوئے احباب اپنے مہمان کا استقبال کرتے ہیں وہ تو کائنات کے بھی محبوب تھے رب کے بھی محبوب تھے امام عبدالوحاب شارانی رحمت اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک حدیث پاک نکل کی ہے فرماتے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمدنا کی وادی میں اترے اللہ کی طرف سے آباد آئی کف یا محمد اِن رب کا یسن لی اے محبوب اب تو پھیر جا تو عالم دنیا سے چل کے آیا اب تو میرے قریب آ پہنچا کف یا محمد محبوب اب تو پھیر جا اِن رب کا یسن لی تیرا رب تجھ کو سلام کرتا اس کے بھی علماء نے دو معنی کیے ہیں ایک تو اللہ پاک نے اپنے محبوب کا استقبال سلام کے ساتھ کیا یہ معنی بھی درست ہے یا صلح یا صلح کا مطلب ایک قرب ہوتا ہے وصال ہوتا ہے اللہ پاک نے فرمہ محبوب عالم دنیا سے چل کے دنا کے مقام تک تو آیا ہے اب محبوب تو رک جا سمدنا اے رب العزت اللہ تیرا خود قرب چاہتا ہے گویا رب اپنی بے مثال اور اپنی قدرت کی شان سے اپنی بے مثال شان سے اپنے محبوب کے قریب ہو کر اپنے محبوب کا استقبال کیا ہے یہ قربتیں بڑھتی گئیں پھر آگے مقام آیا فتح دللہ ایک اور قربت ملی فکانا قابا قوسین پھر تیسرا قرب ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس دنیا والوں کو سمجھانے کیلئے اللہ تعالی نے قابا قوسین کے لفظ استعمال کیے ہیں قوس کہتے ہیں عمومی معنی اس کا یہ ہے جو انسان کے عبرو ہیں ان کو قوس کہتے ہیں اور عبرو آپس میں جڑے نہیں ہوتے بن کے تھوڑے سے وقفے سے ہوتے ہیں یہ اشارہ کر کے اللہ تعالی نے یہ پیغام سنا دیا کہ میرا محبوب جب مجھے میراج کی شب ملنے آئے تو وہ اتنے قریب تھے جتنے دو عبرو کا فاصلہ اور دوسری مثال شارہین اور مفسرین نے لکھی ہے وہ فرماتے ہیں عرب میں ایک طریقہ تھا دو قبیلے جب آپس میں اتفاق کرتے اتحاد کرتے صلح کرتے تو وہ اکٹھے کھڑے ہو جاتے تیر لے لیتے کمانے لے لیتے اور آپس میں وہ ان کو جوڑ لیتے کمانے جوڑ کر اکٹھے تیر نکالتے دشمن کو یہ پیغام دیتے کل تک ہم جدہ جدہ تھے اس قبیلے والے کا تیر اس کا تھا اس قبیلے کا تیر اس کا تھا اس کی لڑائی اس کے کھاتے تھی اس کی لڑائی اس کے کھاتے اس کی سلح اس کی شماروتی تھی اس کی سلح اس کی شماروتی تھی لیکن آج کے بعد ہم دونوں ایک ہو گئے ہم دونوں کا تیر ایک ہوگا وار ایک ہوگا جھگڑا ایک ہوگا سلہ ایک ہوگی رائے ایک ہوگی بات ایک ہوگی بس جو اس کا کہنا ہوگا وہی میرا کہنا ہوگا یہ عرب میں مثال موجود تھی اللہ پاک نے اس مثال سے یہ مسئلہ سمجھایا فکانا قوبہ کا حسین فرما جب میرا محبوب میرے قریب پہنچا تو ہم نے کمانے جوڑ دی اللہ نے یہ عزت اطا کر دی یہ مقام اطا کر دیا فرمایا محبوب آج کے بعد تیرا فیل میرا فیل ہوگا تیری رائے میری رائے ہوگی تیری اطاعت میری اطاعت ہوگی محبوب تیرا کرنا میرا کرنا ہوگا اب جیسے تیری رضا ویسے ہی میری رضا محبوب جو تو بولے گا گویا میں بولوں گا میرا بولنا تیرا بولنا تیرا بولنا میرا بولنا یہ مقام قرب اللہ پاک نے شب مراج اپنے محبوب کو عطا کر کے دنیا والوں کو پیغام دیا لوگوں جو میرے مصطفیٰ کا ہو گیا وہی خدا کا جس نے مصطفیٰ سے دوری اختیار کی سمجھ لو خدا سے دوری اختیار کی جو کملی والے کے قدموں میں آ گیا یو سمجھو کہ وہ رب کے قریب آ گیا جس کو مصطفیٰ کے خدمت حاصل نہیں ہے سمجھ لو اس کو خدا کی اطاعت بھی حاصل نہیں ہے یہاں تک قوسین کا دیکھ رہا ہے یہاں تک فاصلہ ہے اللہ پاک نے آگے ایک اور جملہ اشتار فرمایا 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 میرا محبوب اس سے بھی زیادہ قریب ہوا مولا کتنا قریب اللہ پاک نے کچھ صلح بیان نہیں کیا آگے حد بیان نہیں کی برواہ بس اتنا قریب کیا جتنا یا رب کی شان کے لائق تھا یا مصطفیٰ کی شان کے لائق تھا اب اس مندر کو کوئی بیان نہیں کر سکتا یہ اللہ کی قدرت کا ایک نظارہ تھا اور اس کے قرب کا خاص انداز تھا یا رب جانے یا رب کا محبوب تھا اس کی توسری تفسیر علماء نے بڑی خوبصورت کی ہے وہ فرماتے ہیں یہ جو اللہ پاک نے چار مراحل بیان کی سمدلہ یہ پہلا قرب فاتدلہ دوسرا قرب فقانقابقوسین تیسرا قرب او ادنہ یہ چوتھا قرب یہ چار طبقات میں چار حصوں میں اللہ پاک نے قرب کو کیوں بیان کیا فرموز کی اصل وجہ یہ تھی سمدنہ میں پہلا قرب جب اللہ پاک نے اپنے محبوب کو عطا کیا یہ قرب اسما تھا مصطفیٰ کے نام رب کے ناموں کے قریب ہو گئے پھر فتدلہ میں اللہ پاک نے دوسرا جو قرب بتا کیا یہ مصطفیٰ کے افعال تھے افعال کہتے کام کو مصطفیٰ کے افعال خدا کے افعال کے قریب نمبر تین فقانقابقوسین کا جو قرب تھا وہ قرب صفات تھا صفات مصطفیٰ صفات خدا کے قریب ہو گئے اور پھر چوتھا جو قرب تھا وہ ذات مصطفیٰ ذات خدا کے قریب مطلب اس کا کیا تھا مطلب اس کا یہ تھا جب اسماء مصطفیٰ اسماء خدا کے قریب ہوئے رب کے اسماء کا رنگ مصطفیٰ کے اسماء پہ چڑھ گیا پھر ہوا یہ وہ خود رعوف تھا اس نے مصطفیٰ کو رعوف بنا دیا وہ خود بڑا رحیم تھا مصطفیٰ کو رحیم بنا دیا وہ خود رحمت اور پیتر رحمت تھا مصطفیٰ کو رحمت للعالمین بنا دیا وہ بہت ہی کریم تھا اس نے محبوب کو بھی کریم بنا دیا پھر وہ جو اللہ کے ناموں کا رنگ تھا وہ اسماء مصطفیٰ پہ چڑھتا گیا جیسے جیسے قرب ہوتا گیا پھر اسماء مصطفیٰ کا رنگ اترتا گیا رب کے اسماء کا رنگ چڑھتا گیا تو یہ رنگ میں اللہ کے اسماء کا رنگ پہ جب چڑھا تو یہ اسماء اسماء خدا نے گم ہو گیا آگے جب افعال کا رنگ چڑھا پھر اس کی صورتحال کیا تھی پھر اللہ کے افعال قدرت کا رنگ افعال مصطفیٰ پہ چڑھنا شروع ہو گئے چونکہ مصطفیٰ مخلوق تھے وہ خالق تھا اس کی جو صفحہ افعال تھے وہ آردی تھے رب کے جو افعال تھے وہ قدیم تھے رب نے اپنے افعال کا رنگ مصطفیٰ کے رنگ پہ چڑھا کر ان کو ایسا عروج عطا کیا جو کسی کے افعال کو ایسا عروج نصیب ہوا ہی نہیں نمبر تین پھر اللہ پاک نے اپنے محبوب کی صفات کو اپنی صفات میں رنگا جیسے جیسے قریب ہوتے گئے صفات کو رنگ چڑھتا گیا اب اسما بھی رنگے گئے افعال رنگے گئے پھر کملی والے کی صفات بھی صفات خدا میں رنگی گئیں اب ذات باقی تھی اللہ پاک نے فرمایا اور قریب ہو جا میں رب تیری ذات کو بھی اپنے رنگ میں رنگ نہ جا تو یہ چار قرب اس کا مطلب ہے جب اسما کا اسما سے قرب ہوا تو اسما مصطفیٰ کا میراج ہو گیا افعال مصطفیٰ کا جب قرب ہوا افعال مصطفیٰ کو میراج ہو گیا پھر صفات مصطفیٰ کا جب قرب ہوا تو صفات مصطفیٰ کو میراج ہو گیا پھر جب ذات مصطفیٰ کا قرب ہوا تو پھر ذات مصطفیٰ کا مراج بس جیسے جیسے قربتیں بڑھتی گئیں ویسے ویسے مراج حاصل ہوتا گیا اللہ قروج عطا کرتا گیا تو کملی والے کے اسما بھی مراج کر گئے افعال بھی مراج کر گئے صفات بھی مراج کر گئی خود ذات مصطفیٰ بھی مراج کر گئے تو جب ان سارے رنگوں میں رنگ آ گیا اب اس کا مشاہدہ دنیا میں دیکھ لیتے ہیں کہا اللہ تبارک و تعالی نے جب مصطفیٰ کے افعال کو اپنے افعال میں رنگ آ تو پھر رنگ کیا تھا پھر رنگ صرف اتنا تھا جو مصطفیٰ کا کام تھا وہ خدا کا شمار ہونے لگا آپ اس کی مثال لیں یہ مکہ کی مکی زندگی تھی جب شبہ مراج ہو آپ کو بلائیا گیا جب آپ تشریف لائے کافروں نے تنگ کیا اللہ پاک نے حجرت کا حکم دیا تو اس وقت کفار نے مصطفیٰ کا گھرو کیا ہوا تھا جان لینے کی کوشش کر رہے تھے اللہ پاک نے آپ کو راستہ آتا فرمایا اس راستے سے آپ اٹھ کے چلے گئے کافروں کے لئے اللہ پاک نے حکم فرم محبوب اب ایک مٹھی مٹی کی اٹھا کے ان کے سرو پہ ڈال دیں یہ آنکھیں کھلی رہیں گی نظریں باقی نہیں رہیں گی آپ کو راستہ مل جائے گا تو جب کملی والے نے یہ کام کیا راستہ مل گیا چلے گئے اللہ پاک نے اس منظر کو قرآن میں بیان کیا کہ میں مسئلہ یہ سمجھانا چاہتا ہوں افعال مصطفیٰ افعال خدا میں رنگے گئے اب مصطفیٰ کا کام خدا کا کام ہونے لگا بظاہر مصطفیٰ کا کام تھا طاقت خدا کی تھی دیکھنے والے دیکھتے کملی والے نے کیا ہے لیکن رب کہتا میرے مصطفیٰ نے جو کیا ہے یہ خود میں نے ہی کیا اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا رَمَئِتَا اِذْرَ مَئِتَا وَلَا كِنَّ اللَّهَ رَمَا اور محبوب جو کافروں کے سرو پر آپ نے مٹی ڈالی ان کے آنکھوں میں جو آپ نے مٹی ڈالی وہ آپ نے نہیں وہ جو کنکر آپ نے ان کی طرف پھینکے ہیں وَمَا رَمَئِتَا اِذْرَ مَئِتَا محبوب وہ آپ نے نہیں پھینکے جب وہ آپ نے پھینکے تو مولا پھر کس نے پھینکے فرمائے ولیکن اللہ حرما محبوب ہاتھ تیرے تھے لیکن پھینکنے والا خود خدا تھا کیوں اس لیے تیرا عمل میرا عمل ہوں گیا کیوں میں نے تجھے ایسا قرب عطا کر دی اب فیلِ خدا فیلِ مصطفیٰ فیلِ خدا ہونے اسی طرح دوسری مثال لے لیں بھائیہ تیری دوان کا جب موقع تھا حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مذاکرات کے لیے مکہ میں بھیجا سرکارِ دعالی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ رک گئے حدیبیہ کے مقام پر تو بعد میں پتہ چلا حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا رسولِ کرم صلی اللہ علیہ وسلم حالات کی کشیدگی کی وجہ سے آگے جانے کا پروگرام کیسل کیا وہاں مذاکرات ہوئے واپس آنے لگے جب واپس آنے لگے تو صحابہ کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی وہ جو بیعت تھی بیعتِ دوان کہلاتی تھی ایک ہاتھ سرکار نے نیچے رکھا صحابہ سے فرمہ میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے جاؤ سب صحابہ نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اس کے اوپر مصطفیٰ نے اگرہ ہاتھ رکھا فرمایا ایک ہاتھ میرا ہے اور ایک ہاتھ خدا کا ہے حالانکہ خدا ہاتھ سے پاک ہے خدا کو ہاتھ سے تشبیح دینا بھی جہد نہیں ہے لگے مصطفیٰ نے کہا ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ سب سے اوپر والا جو ہاتھ تھا یہ خدا کا ہاتھ تھا بھئی دیکھنے میں ہاتھ مصطفیٰ کا تھا بیعت مصطفیٰ کے ہاتھ پہ ہو رہی ہے لیکن بیان کیا آ رہا ہے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے محبوب وہ جو آپ نے بیعت لی تھی نا نیچے ہاتھ آپ کا تھا سب ہاتھوں کے اوپر ہاتھ خدا کا تھا کیوں اس لئے فرمایا محبوب اب تیرے افعال میرے افعال ہو گئے محبوب تیرا انداز میرا انداز ہو گیا کیوں اس لئے میں نے شب مراج آپ کو قریب بلا کے آپ کے اسما کو اپنے اسما کے رنگ میں رنگا ہے آپ کے افعال کو اپنے افعال کے رنگ میں رنگا ہے محبوب تیری صفات کو اپنی صفات کے رنگ میں رنگا ہے اور محبوب میں نے تیری ذات کو اپنی ذات کے رنگ میں رنگا ہے یہ قربت تھا ایک اور مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام خدا کا کام مصطفیٰ کی اطاعت خدا مولا علیہ کرم اللہ و جلو کریم سرکار دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے پہ گئے واپس آ رہے تھے راستے میں نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھو ڈالا آرام فرمایا حضرت علی کی گود دی کملی والے نے سر رکھا آنکھ مبارک بند کی اثر کا تیم تھا وقت قضا ہو گیا اثر نماغ پڑھ نہ سکے کچھ وقت گدرا سرکار نے آنکھ کھولی پوچھا علی اثر کی نماغ پڑھ لی تھی عرد کی یا رسول اللہ نہیں پڑھ سرکار نے فرما پڑھ لینی تھی عرد کی یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں بیٹھا تھا آپ نے آرام فرمایا میں سوچ رہا تھا اگر نماغ پڑھتا ہوں آپ کے آرام میں خلل پیدا ہوگا لہذا میں نے نماغ جانے دی ہے سرکار نے خود آفر کی فرمایا علی اب بتاؤ ادا پڑھ نہیں ہے یا قضا پڑھ نہیں ہے علی بھی تو علی تھی نا ان نے بڑے دھیمے سے لہجے میں کہا یا رسول اللہ آپ کی اطاعت میں آپ کی خدمت میں آپ کے پیار میں میری نماغ چھوٹی ہے کیا اب بھی علی قضا پڑھے گا اس کا مطلب یہ تھا علی المرتضی کا یعقیدہ تھا اللہ نے اپنے محبوب کو یہ عزت تا کیا ہے یہ مقامت تا کیا ہے اگر میرا محبوب چاہے ٹائم نہ بھی ہو پھر بھی ادا کروا سکتا یا رسول اللہ ادا کرنا چاہتا ہوں اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا دیئے دعا مانگی دعا کے الفاظ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں سمجھ آ جائے گی رب نے اپنے محبوب کو قرب کتنا تا اطاعت مصطفیٰ اطاعت خدا کیسے بنی اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی اللہمہ انہا علی جن فی اطاعت کا وطاعت رسولت اے اللہ علی تیری اور تیرے محبوب کی اطاعت میں تھا کہ یہ جملہ بنتا تھا اطاعت خدا تو چھوڑ بیٹھے نماز پڑھتے تو اطاعت خدا ہوتی نماز چھوٹ گئی اب اطاعت مصطفیٰ باقی ہے کہنا تو یوں چاہیے تھا نا مولا علی میری اطاعت میں تھا اب اس کے نماز ادا کرنا ہے دوبا سورج واپس اٹھا یوں کہنا چاہیے تھا لیکن کیا کہا اِنَّا عَلِيًّا فِي تَعْتِكَ وَطَعْتِ رَسُولِكَ اے اللہ علی تیری اور تیرے محبوب کی تیرے رسول کی اطاعت میں تھا گویا مصطفیٰن یہ سراحتن کہہ دیا فرمایا جو میری اطاعت کرے گا وہ خدا کی اطاعت مَيُتِ اِلْرَسُولَ فَقَدْ اَطَعَ اللَّهُ جس نے رسول کی اطاعت کی اس کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے جو راہِ رسول چھوڑ دے راستہِ مصطفیٰ چھوڑ دے دیریکٹ خدا کی عبادت کرنے لگے اس کی عبادت خدا کی عبادتی شمال لگے اصل اطاعتِ خدا وہی ہے جو راہِ مصطفیٰ سے ہو کے جائے درِ رسول سے پھر کے جائے اگر وہ ایسا نہیں ہے تو وہ اطاعت ہی نہیں ہے تو اللہ پاک نے مصطفیٰ کی بات کو مانا اور اللہ پاک نے فرمایا اب اشارہ کرنا تمہارا کام ہے دوبا سورج واپس لوٹانا اب مصطفیٰ کے جب ہاتھ اٹھے تو سورج دوب چکا تھا آپ حدیث پاکہ مطالعہ کریں جب بھی سورج دوبتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا سوال یہ ہے سورج دوبا اللہ کی بارگاہ میں سجدہ رید ہوا ادھر سے اشارہ مصطفیٰ کا جا پہنچا محبوب سورج واپس لوٹا تھوڑا سا سوچیں کہ سورج نے پوچھا نہیں ہوگا مولا ادھر سے تیرہ سجدہ ہے ادھر سے اشارہ تیرے محبوب کا ہے اب بتا میں کدھر گا تیرے بارگاہ کا سجدہ چھوڑو یا مصطفیٰ کا اشارہ چھوڑو تو رب کی طرف سے کیا جواب آیا ہوگا رب کی طرف سے اگر یہ جواب آیا ہوتا کہ محبوب کی بات رہنے دو میرا سجدہ پہلے کرو تو سورج کبھی واپس نہ لوگا لیکن سورج نے کیا کیا سورج اپنا مقام چھوڑا سجدہ چھوڑا اطاعت خدا چھوڑی واپس لوٹ کے اثر کے مقام پہ آیا فرمایا ایلی اب پڑھو نماز پڑھ لو تو کیا خیال ہے اب ڑھو موسیقی